اتر پردیش میں جیسے جیسے چناؤ پاس آ رہے ہیں ویسے ویسے وہاں پر چناؤی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں ایک طرف اکھلیش یادف ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بار ان کی سرکار بنے گی اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے یوگی عادت تنات کی سرکار ہے جن کا وعدہ ہے اور دعویٰ ہے کہ نہ کیول دوسری بار سرکار بنائیں گے بلکہ پہلے سے بہتر نمبر اور آنکھڑے لے کر سرکار بنائیں گے تو اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر انہیں ساری گتیویدیوں پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو دونوں ہی خیموں میں یہ بیچینی تو ضرور دکھے گی کہ جنتہ کے بیچ میں کون زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہا ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی سے اس وقت لگ بھگ چار منتری اور میرا خیال ہے کہ سات ودھائک یعنی لگ بھگ دس گیارہ بارہ لوگ خیمہ بدل چکے ہیں کچھ سماج بادی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں کچھ شامل ہونے کی تیاری میں ہیں یا پرکریا چل رہی ہے ان کو بھرتی کرنے کی حالانکہ یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہے دیکھنے سے مگر اندر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چل رہا ہے جو شاید ہم آپ کو سمیں پر بتائیں گے لیکن دوسری ہی طرف جہاں اکھیلیش دعویٰ کر رہا ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی کلیمز بہت بڑے ہیں اسی کو لیتے ہوئے وہاں کے اپ مکہ منتری نے ایک پریس کانفرنس کری اور کیشف موریا جی نے اور پریس کانفرنس میں ان کا کانفرنس دیکھنے لائے تھا آئیے آپ کو اس پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں سناتے ہیں انہوں نے کیا کہا آج کینڈری چناؤ سمیتی کی اتر پردیش کو لے کر جو بیٹھک سمپن ہوئی اس میں 172 بیدھان سوا سیٹوں کو لے کر کے چرچہ ہوئی بیٹھک کی ادھچتا ماننی راشی ادھچ سری جی پی نڈھا جی نے کی بیٹھک میں ہمارے آدھنی پردھان منتری ماننی سری نریند مودی جی ہمارے ماننی گرہ منتری سری عمیت ساہ جی ماننی رچھا منتری آدھرنی راجنہ سنگھ جی ہمارے کینڈری منتری آدھرنی سری نیتنگٹکری جی آدھرنی مکھ منتری یوگی جی سہیت پوری کینڈری چناؤ سمیتی موجود رہی اور آج کی اس بیٹھک کے مادھیم سے جو 172 سیٹوں کو لے کر چرچہ ہوئی بہت سارتھک ہوئی اور بھارتی جنتہ پارٹی ساندار بیجے جیسی بیجے ہم نے 2017 میں پرابط کی تھی اس سے بھی ساندار بیجے ہم 2022 میں پرابط کریں موسیقی